اس مووی میں ایک روئے نام کے لڑکے کو اپنے اکل کی بائیف لیجا سے پیار ہو جاتا ہے مگر لیزا روئے کو ایک ایسے کیس میں فسا دیتی ہے جس سے اس کی لائف پوری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے تو آخر لیزا ایسا کونسا کیس روئے پر لگاتی ہے جس سے اس کی لائف خراب ہو جاتی ہے مووی میں کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک روئے نام کا لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے گھر پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے باہر سے کچھ آہٹ سنائی دیتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے جب وہ اپنی کھڑکی سے جھاگتا ہے تو وہ سامنے ایک کپل کو دیکھتا ہے جو کی اس کے گھر کے بگل میں ہی رینڈ پر رہنے کے لیے آئے تھے جہاں پر ان کپلز میں ایک کا نام جیسن ہوتا ہے اور ایک کا نام لیزا ہوتا ہے جس کے بعد ہم روئے کو دیکھتے ہیں جو کی لیزا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی لیزا باہر آتی ہے بہانے سے لیزا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور لیزا بھی یہ نونرس کر لیتی ہے کہ روئے اسے دیکھ رہا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد اگلے ہی دن روئے اپنے کام سے باپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے فادر اسے کسی سے ملنے کے لیے بلاتے ہیں جب اسے وہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بہی کپل ہوتے ہیں جس کے بعد روئے کے فادر جیسن سے روئے کی بات کراتے ہیں جہاں پر جیسن کو پتا چلتا ہے کہ روئے ایک بوٹ میکینک ہے پھر جیسن اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک بوٹ ہے اور جو کی خراب ہو چکی ہے اگر روئے اسے ریپیر کر دے گا تو اس کے بدلے میں وہ اسے اچھا پیسہ دے دے گا جہاں پر روئے اس کی باتوں کو مان جاتا ہے اور اگلے ہی دن اس کے بوٹ کو چیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پر ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو کی روئے کی طرف سے جا رہی ہوتی ہے جہاں پر روئے جیسن کو بتاتا ہے کہ اس بوٹ میں کچھ تھوڑی بہت خرابی ہے اگر وہ اسے ریپیر کر دیں گے تو وہ بوٹ دوبارہ سے چلنے لگے گی اس کے بعد دونوں میں ڈیل ہو جاتی ہے اور روئے کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جیسن کی بوٹ کو ٹھیک کر سکے اس کے بعد ہم روئے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر پر بیٹھ کر اسے بوٹ کے کوٹ سپائر کو ریپیر کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے باہر سے ایک آواز آتی ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ لیزا کی گاڑی میں ایک سپائیڈر ہوتا ہے جسے دیکھ کر لیزا کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور روئے سے ہیلپ مانگتی ہے جہاں پر روئے سپائیڈر کو باہر نکال کر مار دیتا ہے اور لیزا کی گاڑی اسٹارٹ کر کے اسے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر چھوڑ کر آ جاتا ہے مگر روئے جب اپنے گھر پر باپس رات میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیزا اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ لیزا سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے تو لیزا روئے کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی چابی اپنے گھر کے اندر ہی بھول گئی ہے اور جیسن بیک اپنے کام سے کہیں باہر گیا ہوا ہے اور وہ اس سے ہیلپ چاہتی ہے جہاں پر روئے لیزا سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اس کی کیا ہیلپ کر سکتا ہے لیزا کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر کی کھڑکی کو توڑ کے اس کے اندر چلا جائے اور گھر کی چابی لاکر گیٹ کو انلوک کر دے جس سے لیزا اپنے گھر جا سکتی ہے جہاں پر روئے اس کی باتوں کو مان جاتا ہے جس کے بعد ہم روئے کو دیکھتے ہیں جو کی لیزا کے گھر پر جاتا ہے اور ایک پتھر سے کھڑکی کو توڑ دیتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر روئے گھر کی چابی سے اس گیٹ کو انلوک کر دیتا ہے اور لیزا اندر آ جاتی ہے مگر جب روئے شیشے کو توڑ رہا ہوتا ہے تو اسے چوٹ لگ جاتی ہے پھر لیزا اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پر تھوڑی دیر رکھ سکتا ہے اور وہ اس کی پٹی کر دے گی اس کے بعد لیزا اس کی پٹی کرنے لگتی ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں لوگ کافی قریب آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے بعد اسی رات سے ان دونوں کی لب سٹوری چالو ہو جاتی ہے تو یہ دونوں لوگ آپس میں چھپ چھپ کے ملتے ہیں مگر ایک بار جب روئے اپنے گھر پر ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے تب ہی لیزا کا اس کے پاس کول آتا ہے جہاں پر لیزا اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے جس کے بعد روئے اسے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیزا کے فیس پر کافی چھوٹ کے نسان بنے ہوئے ہیں پھر وہ لیزا سے پوچھتا ہے کہ آکر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس سے اسے چھوٹ لگ گئی جہاں پر لیزا روئے کو بتاتی ہے جیسن اسے کافی زیادہ ٹوچر کرتا ہے اور ہر رات اسے پیٹتا ہے جس کے بعد روئے لیزا سے کہتا ہے کہ اسے یہ بات چل کر پولیس اسٹیشن میں بتانی چاہیے اور اسے کمپلینٹ کرنی چاہیے مگر لیزا اسے منع کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے اگر جیسن کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ اور زیادہ مجھے ٹوچر کرے گا جس کے بعد اگلے ہی دن روئے اپنے گھر باپس آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیزا اس کے گھر پر ہی ہے جس کے بعد لیزا روئے کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ جیسن آج اسے پھر سے ٹوچر کر رہا تھا اور اسے بھی کافی زیادہ گصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے جیسن کے سر پر ایک بوتل مار دی جس سے جیسن کی بہیں پر ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد روئے اس بات کو سن کر کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے یہاں پر لیزا روئے سے کہتی ہے کیا وہ اس سیچویشن میں اس کی مدد کرے گا اس کے بعد روئے غافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے مگر وہ لیزا سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ اسے ہاں گہ دیتا ہے جس کے بعد وہ جیسن کی بوڈی کو لے کر اس کی بوٹ میں رکھ دیتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے تاکہ سب کو یہ ایکسیڈنٹ لگے اب جیسن کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد ہم ایک لیڈی اسپیکٹر وہ دیکھتے ہیں جو کی اس پورے کیس کو ہینڈل کرتا رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ لیزا سے ملتی ہے اور لیزا سے کافی سارے سبال کرتی ہے مگر لیزا اس کے سبال کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور جب وہ لیزا کے گھر پر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے بہیں ٹوٹی کھڑکی نظر آتی ہے جہاں پر اسے کچھ بلٹ دیکھتے ہیں جو کی روئے کے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ روئے سے انکوائری کرتی ہے مگر روئے اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اب کچھ دن بعد لیزا روئے سے ملنے کے لیے ایک فارم ہاؤنس پر جاتی ہے جہاں پر ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو کی روئے کے سامنے اپنے کپڑے فارنے لگتی ہے اور کافی جور جور سے چلنانے لگتی ہے جس کے بعد وہاں پر کافی ساری پولس اکھٹا ہو جاتی ہے پھر لیزا پولس والوں کو بتاتی ہے کہ روئے اس کے ساتھ جبردستی کر رہا ہے اور روئے نے ہی جیسن کو مارا ہے جہاں پر سبھی پولس والے روئے کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی روئے کو پولس لے جا رہی ہوتی ہے تو ہم روئے کو دیکھتے ہیں جو کی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور سیدھر لیزا کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک فون کو دیکھتا ہے جس میں ان کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے مگر ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو کی روئے کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے جہاں پر وہ روئے کو ساری باتیں بتاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے روئے سے افیر کرنے کا ناٹک آخر کیوں کیا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ جیسن کے اوپر کروڑوں کی لائی سی کی پولیسی ہے اور اگر جیسن کی ایک ایک ایکسیڈنٹل کے اکورڈنگ ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے سارا پیسہ مل جائے گا اس کے لیے اس نے روئی کا یوز کیا تھا اور تب ہی ہم بہاں پر اس لیڈی اسپیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر روئی اسے سب کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر روئی کو پتا چلتا ہے کہ وہ لیڈی اسپیکٹر بھی لیزا کے ساتھ ملی ہوئی ہے جس کے بعد لیزا بہاں سے چلی جاتی ہے مگر جاتے جاتے وہ اس کو وہی فون دے کر جاتی ہے جس میں ان کی ہر بات کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تاکہ روئی کو جیل نہ ہو اور اسی سین کے ساتھ تکھاتے ہوئے مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں